دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت 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 ملتا ہے سہشت یہ آپ کو فرسٹ فلو پر پورٹ ٹائپ کا ملتا ہے جیسے بالکنی بول سکتے وہ بھی ایک بہترین سا ڈیجائن ملتا ہے تو پورا میں ڈسکس کروں گا بارہ بائی ساٹھ میں ایک پلان اور اس کی چوڑائی کی بات میں بات کروں تو بارہ فٹ ہے اور لمبا اس کی ساٹھ فٹ ہے تو بنے کے سوٹم لگاتار میں اپنے جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاوش پلان اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاوش پلان کو سبکرائب نہیں کیا تو جرور کر لیں شاید سب ویلائکن جور دوا دیں اسمال ہاوش پلان پر دوستو آپ کو لگاتار اپڈیٹڈ ویڈیو ملتے ہیں نئے نئے موڈل سے ملتے ہیں اور دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں تو ارن منی نام کا یوٹیوب چینل ہے اس کا لنک بھی دسکیپسن میں ہے اور یہاں پر بھی چینل پر بھی مل جائے گا اس کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو لگاتا ہے اپڈیٹڈ ویڈیو ملتے ہیں جس سے آپ آن لائن پیسہ کاما سکیں تو آج کا جو موڈل اسے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے بھی میں جوم کر کے دکھا چکا ہوں اس کے اگر ہم بات کریں اس کے گراؤنڈ فور کی تو اس پر لے چلتا ہوں یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے گراؤنڈ فور بہت سمپل ہے دونوں طرف سٹیر سے بیچ میں سلوپ یہ مین ڈور ہے اس کے نیچے اس کے اوپر ایک جال لگا ہوا ہے جسے وینٹلیشن ہوتا رہے ہیں تو مین ڈور سے آپ جیسے انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے کیونکہ سائٹ فٹ کافی لمبائی ہوتی ہے چڑھائی بارہ فٹ کافی کم ہوتی ہے تو آپ کو پارکنگ ایڈیا میں نے ہاں پر دیا ہے یہ آپ کو اوپن سپیس دیا ہے مین ڈور سے اندر جاتے ہیں آپ کو بائک ہو گیا آپ کا سائیکل ہو گیا کچھ بھی آپ یہاں پر پارکنگ کر شکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈور ہے جہاں سے اندر انٹری ہوگی یہ ایک وینڈو دیا ہے وینٹلیشن کے لیے ڈور سے آپ انٹری کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اوپن سپیس ملتا ہے اور سائٹ سے آپ کو سٹیرز ملتی ہے اسے چڑھ کر آپ اوپر جائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ٹرن ہوتے ہوئے آپ اندر جائیں گے فرسٹ آف وال آپ کو مل جاتا ہے اگر میں آپ کو ایک بیڈروم مل جاتا بڑا سا جس کا ڈور ایک گیلری سے اور وینڈو بھی گیلری سے دیا ہے اس کا جسٹس کے پیچھے آتا ہے یہ آپ کا لیٹن بات کا ایریہ ہے جو کمائنڈ میں نے کیا ہے جس کے لیے دور باہر سے دیا ہے اور یہ دوستو میں نے لیٹن بات کے پیچھے اور اس والے بیڈروم اور اس والے بیڈروم کے بیچ میں یہ اوپن سپیس چھوڑا ہے جس میں آپ جال رکھوا لیں گے تو آپ کا پراپر طریقے سے روشن ہی آتی رہے گی کیونکہ گھر کافی لمبا ہے اگر سارا کلوجڈ ہوگا تو وینٹلیشن کا پرولم ہوگا اس لیے میں نے دو فٹ کا دو بھائی پانچ فٹ کا یہ جال آپ رکھوا شکتے ہیں جس میں اس بیڈروم میں اس بیڈروم میں پورا پراپر طریقے سے وینٹلیشن ہوتا رہے گا اور سب سے پیچھے ایک بڑا سا بیڈروم میں نے کریٹ کیا ہے گیلری کے مادم سے آپ جب اندھا جاتے ہیں بڑا سا ایک بیڈروم اس بیڈروم کو بھی اس یہی جو میں نے جگہ چھوڑی ہے سب سے پیچھے اس سے آپ کا وینٹلیشن یہاں پر ہوتا رہے گا اور یہ آپ کا لیٹنٹ بات ہے اس کا پھر سے ایک بیڈروم ہے اس میں بھی یہاں سے وینٹلیشن ہوگا پراپر اور یہ آپ کا کچن کے ایریا یہاں پر اوپنی شپیش ہے اور یہ اسٹیئرز ہے اور فرنٹ میں آپ کا یہاں پر میں نے جو دیا ہے یہاں پر پارکنگ کی دیا وہ تو آپ کا بچتا ہی ہے تو بھارہ بھائی شارٹ فٹ میں آپ کو دو بیڈروم ایک بڑا سا پارکنگ اسٹیئرز بغیرہ سارا ڈیٹیل مل جاتا ہے گراؤنڈ فلورٹ پر اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرش فلور کی تو جیسے آپ فرش فلورٹ پر جاتے ہیں تو فرشٹ آف آل آپ کو بتا دے فرنٹ کا الیویشن جو ہے وہ میں نے چینج کر دیا پوری دریگے سے آپ کا یہ دو پلہ رہا ہے اس میں پھر آپ کا یہ دیکھیں بیم کریٹ ہوئے ڈیجائن کریٹ کیا میں نے پروپرس میں کلر بھی میں نے مینشن کیا ہے اس کے بعد آپ کا تین فٹ کا آگے بالکنی بھی کریٹ کیا ہے اس میں آپ یہ ریلنگ کا ڈیجائن دیکھ پا رہے ہوں گے سائیڈ میں آپ کا یہ بالا ریلنگ ہے یہ اور اس کا یہ گرل لگا ہوا ہے تو اوبر آل یہ فرنٹ ڈیلیویشن آپ کا فرش ٹلور کا بہترین سا دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم بات کرتے اندر کی اندر آپ کا بلکوش سیم ٹو سیم جو نیچے تھا گراؤنڈ ٹھوڑ پر وہی آپ کا فرش ٹلور پر ہے وہی پیچھے بیٹڈ روم ہے آپ کا یہاں پر لیٹن بات یہ آپ کا وینٹلیشن کیلئے پھر سے بیٹڈ روم پھر آپ کا کچین پھر اوپن سپیس اور یہ سٹیئرز اس کے بعد یہ آپ کا بڑا سا بالکنی جو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آپ کے گھر کا لک بھی چینج کر دیتا ہے لائچ پلور کی بات کریں تو لائچ پلور پر ساڑھے تین فٹ کا چاروں طرف بانڈری میں نے دیا ہے فرنٹ میں یہ وہی جو نیچے والا ریلنگ تھا وہ اوپر ریلنگ کر دیا ہے تو آپ کا بیترین سا پلان بارہ بائی ساٹھ بان کر ریلی ہو جاتا ہے ہمارا ایک سبسکرائبر تھے وہ ہمیں کمنٹ کرتے تھے سر بارہ بائی ساٹھ میں ایک بیترین سا پلان دیجئے تو انہی گینے پر یہ پلان میں نے بنا کر ریلی کیا ہے تو آپ کو یہ پلان کیسا لگا اور اس کا اگر آپ کاشٹ فائنڈ آوٹ کرنا چاہتے ہیں اگر ایسی گھر بنوانا چاہتے ہیں تو میں نے پیڈ سرویس دوستو استعمال یوج کی ہے جس کے طرح آپ پیڈ سرویس کے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر بنوانا سکتے ہیں وہاں پر آپ کو پیمنٹ کرنا ہوتا ہے 50% اور 50% بات پر تو اس کا بشیج دھیان رکھیں کہ وہاں پر پیڈ سرویس والے ہی کانٹیکٹ کریں آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کاشٹ کی بات کریں اس کو کاشٹ فائنڈ آوٹ کرنے کے لیے آپ پلی شٹور پر جا کر استعمال پلان اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں جس میں آپ کو کاشٹ اور میٹریل پورا بتا دے گا کہ اس گھر کو بنوانے میں کتنا گھرچ آنے والا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں تھائنکس و آج